اگر آپ کے دشمن ہے اور اس نے آپ کو مار دیا اور وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو کیا کر سکتے ہو آپ اپنی لائف میں اب اگر ہیرو نے مجھے مار دیا اس کا ہیرو اس سے زیادہ بہتر بنائے تو سبر سبر کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ اپنے کریکٹر چلا رہے ہو اپنی لائف کا اور آپ آپ پاور فول انہا اب کھیل میں کوئی بات نہیں آپ کو اس نے پیٹا کیونکہ اس کے پاس پاور تھا آپ سبر کرو اور اپنے کریکٹر کو بنانے پر لگے رو یعنی غصہ کر کے کیا ہوگا میں غصہ کرو اپنا موبائل مار دوں توڑ دوں اس سے کیا ہو جائے گا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا مار دیا کوئی بات نہیں اوکے کوئی بات نہیں کریکٹر بناتے رو اپنی محنت کرتے رو اپنے کریکٹر یعنی کہ اپنی اسکلس بناو اپنے کریکٹروں پر پروف کرتے رو اب دیکھو کہ پھر مر گیا کیونکہ میرے ساتھ جو اینی میتا اس کا لیویل بلکہ اس کے آئیٹمز مجھ سے زیادہ ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے آپ کسی کو ہرانے کیلئے نہیں کیلئے بلکہ آپ اپنا کریکٹر پلے کر رہے ہو لیکن اگر میں یہ سوچ لوں کہ مجھے یہ گیم جیتنا ہی جیتنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے ویننگ کرنی ہے لیکن ویننگ ہی ہوگی تو آپ خوش ہوگے تب آپ فرسٹیشن میں جاؤ گے کیونکہ اگر جیسے جیسے آپ گیم ہارتے جاؤ گے اور آپ جیتنے کیلئے ہی گیلنا چاہ رہے ہو اور آپ مسلسل پٹے آ رہے ہو پٹے آ رہے ہو اور تو پھر تو بھائی آپ گئے کام سے اور ایک چیز یاد ارکھو بھائی زندگی میں اگر اکیلے ہونا اور سامنے ٹیم ہے تو اس ٹیم سے تم نہیں لڑ سکتے آسانی سے جتنا مرضی آپ چوڑے ہو جتنا مرضی آپ کو سٹونگ کریکٹر بناو کیونکہ گیم کے اندر آپ کا کریکٹر میں جتنے مرضی آپ پورے کے پورے فول آئیٹم بنا لو اپنی کس دیکھ لو کہ لائف کے اندر بھی اگر سامنے والا ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ سٹونگ ٹیم ہے ٹیم بھی سٹونگ ہو اور پلیئرز سمدرز کھلنے والا آپ گجبی کرلو آپ ان سے جتنا مرضی لڑنے کی کوشش کروں گے آپ اپنے آپ کو فرسٹیٹ کروں گے اور مزید غصے پہلا ہوگے کیونکہ آپ جیت تو سکو گے نہیں ہاں لیکن انجوائے آپ ضرور کر سکتے ہو